ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف دہشتگردی کو جڑ سے اکھار بھینکنے کے لیے پاکستان کے تمام ادارے اور علماء متحد ہو گئے خودکش حملوں سے متعلق تمام مسالک کے اٹھارہ سو انتیس علماء کرام کے فتوے کی ایوان صدر اسلامباد میں تقریبہ رنمائی صدر ممنون حسین نے خطاب کرتے کہا کہ پیغام پاکستان پر عمل درامت سے انتہا پسندی اور دہشتگردی کے فتنے پر قابو پانے میں مدد ملے گی وفاقی قابینہ نے ایف آئی ایکٹ میں ترمیم اور احترام رمضان بل سے مدال نے سفارشات کی منظوری دے دی آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن ردل فساد کے تحت کاروائیاں جاری رہیں گی جنرل قمر جاوید باجوا کی سری لنکا کی اسکری قیادہ سے ملاقاتیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی تعریف سیکیٹری داخلہ سن نے نوجوان انتظار کے قتل کی عدالتی تحقیقات کرانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے مقتول کے والد کو ٹیلی فون کر کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کا اعلان کیا تھا احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف فلیک چپ ریفرنس میں مزید دو گواہوں کے بیانات قلم بن ایون فلڈ ریفرنس میں تین گواہوں کو طلبی کے سمن جاری سابق وزیراعظم نواز شریف نے ریفرنسز کو بوگس قرار دے دیا کہتے ہیں کہ میڈیا بھی جانتا ہے کہ کیس میں کتنی جان ہے پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے مال روڈ فیصل چونک پر دھرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا صوبائی حکومت کی جانب سے پچیز صفات پر مشتمل نوٹس جاری اینکیو ایم پاکستان دھرنے میں شرطت نہیں کرے گی عوامی تحریک کے سرورہ ڈاکٹر تحر القادری کا کہنا ہے کہ کل کا احتجاج آئین کی بحالی اور جمہوریت کی بالا دستی کے لیے ہے ایک سٹیج اور ایک ہی کنٹینر سے عمران خان اور آرسیف علی زرداری خطاب کریں گے وہ ایکسپیڈنس ہے کیا اور سر یہ کچھی اور پکی شراب کی بسے کچھی شراب سستی ہوتی ہے یا پکی شراب سستی ہوتی ہے شراب شراب ہوتی ہے سند اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر شراب کی گون جراکین اسمبلی نے شراب کی غیر قانونی خرید و فروغ پر صوبائی وزیر ایکسائز پر سوالات کی بوچھاڑ کر ڈالی ہرلائنس کے بعد آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ممنون حسین نے خودکش حملوں کے خلاف علماء کے فتوے کو اسلامی تعلیمات کی روح کے این مطابق قرار دیتے ہو کہا ہے کہ پیغام پاکستان پر عمل درامت سے ہی انتہا پسندی کے فتنے پر قابو پانے میں مدد ملے گی خودکش حملوں سے مطالق پاکستان کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے اٹھارہ سو انتیس علماء کرام کے فتوے کی رونمائی کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی اس فتوے کو پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے کہا کہ شدت پسندی خون ریزی اور خودکش حملے فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہیں انہوں نے کہا کہ خوشی ہے کہ فتوے کو مطالقہ ریاستی اداروں کی تائید بھی حاصل ہے اور یہ اتفاق کے رائے ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ علماء کرام کے متفقہ فتوے پیغام پاکستان کا بیانیاں ان لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنے گا جو باز ناپسندیدہ اناثر کے منفی پروپوگنڈے کا شکار ہو کر راستے سے بھٹک گئے تھے دہشت گردی کو جر سے اکھارنے کے لیے پاکستان کے تمام ادارے اور علماء متحد ہو گئے دینی مدارس اور تمام علماء نے دہشت گردی کے خلاف متفقہ فتوہ دے دیا ہے ایوان صدر میں پیغام پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ خواجات صف نے کہا کہ مذہب میں دوسروں پر اپنے نظریات زبردستی مسلط کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور ان کے سہولتکاروں سے بھی آہینی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایسے افراد کی کوئی جگہ نہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دے کر امن قائم کر رہی ہیں تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ ایسن اقبال نے کہا کہ وہ متفقہ بیانیاں مرتب کرنے پر تمام فریکین کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک بڑی تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ہمیں کسی پر سازش کا الزام لگا کر اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے متحد ہو کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پیغام پاکستان ہمیں پوری قوم کو متحد کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کرے گا وفاقی کابینہ نے ایف آئی ایکٹ میں ترمیم اور احترام رمضان بل سے متعلق سفارشات کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم شاہد حاقان عباسی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی گئی کابینہ نے ذریع سنتی اور تجارتی قرضہ جات سے متعلق ترمیمی سفارشات مؤخر کرتے ہوئے کمیٹی قائم کر دی قرضہ جات سے متعلق کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزر نجکاری دانیال عزیز ہوں گے دوسری طرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے یہ واضح کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفساد جاری رہے گا چیف آرمی سٹاپ جنرل کمر جاوید باجوا دو روزہ سرکاری دورے پر سری لنکا پہنچ گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو دورے کی دعوت ان کے سری لنکا نحمد سب نے دی تھی جنرل کمر جاوید باجوا نے سری لنکا کے تینوں سروسز چیف سے ملاقاتیں کی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں بلخصوص آپریشن رد الفساد پر روشنی ڈالی سری لنکا کی عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کو سراحا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا دہشت گردوں کو شکست دینے والے ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز آپریشنز کیے ہیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفساد جاری رہے گا ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر بھی بات چیت کی گئے اسے قبل جنرل کمر جاوید باجوا کو سری لنکا کی مسلح افواج کے ہیڈکوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش گیا گیا آرمی چیف نے کماڈ اینڈ سٹاف کالج کی فیکیلٹی اور سٹاف سے بھی ملاقات کی وزرعالہ سن مراد علی شاہ کی حدار پر صوبائی سیکرٹری داہلہ نے نوجوان انتظار کے قتل کی عدالتی تحقیقات کرانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا سیکرٹری داہلہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے استعداہ کی گئی کہ نوجوان انتظار کے قتل کی تحقیقات حاضر سروس جج سے کرائی جائیں ترجمان وزرعالہ سندھ کے مطابق مراد علی شاہ نے مقتول انتظار کے والد سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کہا کہ وہ لوحقین کی تکلیف سمجھتے ہیں اور جس طرح انہیں اتمنان ہوگا ویسا ہی کیا جائے گا ترجمان نے بتایا کہ عدالتی تحقیقات کا فیصلہ مقتول کے والد کی خواہش پر کیا گیا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف فاملی کے خلاف فلاکشپ ریفرنس میں مزید دو گواہان کے بیانات قلم بند کر دیا گئے جبکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں تین گواہوں کو تلبی کے سمجھ جاری کر دیا گئے ہیں آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی سمجھ کے دوران فلاکشپ ریفرنس میں استخاصہ کے گواہ ناصر جنیجو اور عمر دراز نے بیان قلم بند کروایا جبکہ تیسرے گواہ کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں ہونے کے باعث بیان قلم بند نہیں ہو سکا استخاصہ کے گواہ ناصر جنیجو نے عدالت کو بتایا کہ 21 اگست 2017 کو شہباز حیدر نے چودری شگر مل سے متعلق ریکارڈ فرام کیا اور انویسٹیگیشن آفیسر نے بھی فلاکشپ میں ان کا بیان ریکارڈ کیا استخاصہ کے دوسرے گواہ عمر دراز نے اپنے بیان اور خود پر ہونے والی جراخ کے دوران بتایا کہ انہیں کال آف نوٹس پر نہیں بلکہ الہدہ سے رپورٹ لکھنے کا کہا گیا تھا جراخ کے دوران خاجہ حارس نے الہدہ الہدہ رسیدوں سے مطالق گواہ کے بیان میں تضاد کا نکتہ بھی اٹھایا احتساب عدالت نے کیس کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے ایون فیلڈ ریفنس میں تین گواہوں کو طلبی کے سمن جاری کر دیئے ہیں گواہوں میں غلام مصطفیٰ، آفاق احمد اور عزیر رحمان شامل ہیں سابق وزرعظم میاں نواز شریف نے نیب ریفرنسز کو بھوگس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا بھی جانتا ہے کہ کیس میں کتنی جان ہے بلوچستان کی سیاستی صورتحال کو بھی سابق وزرعظم نے قوم کے ساتھ مزاق قرار دے دیا اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ کیس کیا ہے اس کی نویت کیا ہے اور اس میں کتنی جان ہے میڈیا سب جانتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے میڈیا پروسیڈنگ میں موجود ہوتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کیس کس بنیاد پر بنایا گیا ایک سوال کے جواب میں نواز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا قوم کے ساتھ گھناونا مزاق تھا پانچ سو ووٹ لینے والے جس کی زمانت ضبط ہونی چاہیے تھی اسے وزیرعالہ بنا دیا گیا جو ملکی جمہوریت کے ساتھ مزاق ہے انہوں نے کہا کہ دو روز بعد بلوچستان سے متعلق اجلاس بلا رہے ہیں جس میں بلوچ لیڈرشپ کو مدو کریں گے پاکستان عوامی تحریک کے اعتجاج کے حوالے سے صاحب پزیریعظم نے کہا کہ جب انتخابات میں چار سے پانچ ماہ رہ گئے ہیں تو آخر تحریک چلانے کا کیا مقصد ہے علامہ ڈاکٹر تاہر القادری خاص طور پر اس وقت کینیڈا سے کیوں آئے میاں نواز شریف نے اس پر بھی سوال اٹھا دیا انہوں نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مقصد کی طرف دیکھیں گے تو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر وزیر مملکت ماریم اورنزیب نے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور انہیں ملکی ترقی میں سب سے بڑی رکاوت قرار دے دیا حکومت دہشت کر دی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے ساتھ سی پاک بنا رہی ہے تو دوسری جانب دوہزار چواتہ کی طرح دوہزار اٹھارہ میں بھی اس کے خلاف دھرنے دیے جا رہے ہیں اطلاع کی وزیر مملکت ماریم اورنزیب نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی پاک صحت اور تعلیم پر کام کرنے والی حکومت کو گرانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں نے اپنے صوبوں میں کام کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ماریم اورنزیب نے کہا کہ سیاسی کزنز کو سمجھ آ چکا ہے کہ قوم انہیں ووٹ نہیں دیں گی اور اب تینوں مل کر حکومت کے خلاف اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں اطلاع کی وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ مسلم لیق نون کی حکومت عوام کے ووٹوں سے بنی اور حکومت وہ کام کر رہی ہے جس کا اس نے عوام سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ حکومت بہتر کام کر رہی ہے یا کنٹینر مافیا مسلم لیق نون کے رہنما حنیف عباسی نے عمران خان کو صادق و امین قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر سانی اپیل داہر کر دی کہتے ہیں کہ عدالت نے مقدمے کی سماد کے دوران عمران خان کے کنڈکٹ کو نہیں دیکھا مسلم لیق نون کے رہنما اور نا اہلی فیصلے کے فریق حنیف عباسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل داہر کر دی ہے جس میں عمران خان کو فریق بناتے ہوئے یہ موقف اپنایا گیا کہ عدالت نے مقدمے کی سماد کے دوران عمران خان کے کنڈکٹ کو نہیں دیکھا عمران خان نے عدالت سے جھوٹ بولا اور وہ آرٹیکل باست ون ایف پر پورا نہیں اترتے اپیل میں عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے کے فیصلے پر نظر سانی کی استعداہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عمران خان نے بنی گالا جائداد بینامی خریدی ہے انیس سو ستانوے کے کاغذات نامزدگی میں لندن فلیٹ ظاہر نہیں کیا جمائمہ سے لیے گئے تسلیم شدہ کرس کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا جبکہ دوران سمات عمران خان نے آفشور کمپنی اور اس کے اکاؤنٹ سے مطالق بھی موقف تبدیل کیا تحریک انصاف کے پارٹی اکاؤنٹ سے مطالق پانچ سال کے حکم نامے پر نظر سانی کی استعداہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے پارٹی فانڈنگ کے حوالے سے سرٹیفیکٹس کو جھوٹا قرار دیا جائے اور وفاقی حکومت کو تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے پاکستان عوامی تحریک سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کل کے احتجاج کو آئین کی بحالی کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اور عاصف علی زرداری ایک ہی سٹیٹس سے خطاب کریں گے لہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عوامی تحریک سربراہ طاہر القادری کا کہنا تھا کہ اب حکمرانوں کو ہر صورت گھر جانا ہوگا انہوں نے کہا کہ متحدہ آپوزیشن کے آئندہ کا لائے عمل تیار کر لیا گیا ہے جس کا اعلان کل کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں طاہر القادری کا کہنا تھا کہ کل ایک کنٹینر اور ایک سٹیٹس سہی عمران خان اور سابق صدر عاصف علی زرداری مخاطب ہوں گے احتجاج کل بارہ بجے شروع ہوگا جس کے دو سیشنز ہوں گے پاکستان رائس ایکسپورٹرز اسوسییشن کے ترجمان رفیق سلمان نے کینیا میں پاکستانی تاجروں کی گرفتاری کو بھارتی مقامی تاجروں کی ملی بھگت قرار دے دیا کہتے ہیں کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستانی رائس ایکسپورٹرز کو کینیا میں گرفتار کیا گیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کینیا میں گیارہ پاکستانی ایکسپورٹرز قانونی طریقے سے کام کر رہے تھے ان پر منی لانڈرنگ، ٹیرر فنڈنگ، جالی پاسپورٹ اور جالی ویزا کے الزامات بے بنیاد ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کینیا کو چاول برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے کینیا کی سالانہ چاول کی برامت 6 لاکھ ٹن ہے اور پاکستان سالانہ 5 لاکھ ٹن چاول جس کی مالیت 20 کروڑ ڈالر ہے کینیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی چاول ایکسپورٹرز کے کام کرنے کی بنا پر بھارتی تاجیروں کا کام ختم ہو گیا ہے جس کے باعث مقامی اور بھارتی چاول ایکسپورٹرز نے ایک سازیس کے تحت پاکستانی ایکسپورٹرز پر غلط الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ کینیا کی حکومت چاول کی درامت پر ٹیکس کی مد میں 10 کروڑ ڈالر کا ریونیو حاصل کرتی ہے اور کینیا کی چاول کی نوے فیصد ضرورت پاکستانی ایکسپورٹرز پوری کرتے ہیں اس صورتحال میں کینیا کی حکومت کا یہ ایک دام چاول کی ایکسپورٹ کو متاثر کر سکتا ہے اے نیوز ہے فیل وقت اتنا ہے نصید نیوز اور آپڈیٹس کے لیے دیکھتا رہیے اے نیوز موسیقی